موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو یہ ہے خیبر بازار اور میں آگئی ہوں خیبر بازار میں کیونکہ جو چیزیں مجھے لینے تھی تو وہ یہی سے مل جاتی ہیں اچھا میں نے اپنے آٹا گونے والی مشین ادھر سے ہی لی تھی کافی زیادہ کمنٹس مجھے آتے ہیں کہ کہاں سے لی ہے تو یہ ہے خیبر بازار اور یہاں پر میں نوٹ کر رہی ہوں مطلب گاڑی پر بیٹھ کر رہی ہی میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ساری شاپ کے پاس تقریباً آٹا عبداللہ آٹا مشین ہے تو اگر آپ لوگوں نے بلینی ہے تو ادھر ہی آجے خیبر بازار کیونکہ ہمیں تھا کہ چلو یہاں تھوڑی بہت پریسس بھی کم ہوں گی تو ہم یہاں پر آ گئے ہیں میں اپنے ساتھ بیٹے کو لے کر آئی ہوں کیونکہ یہاں پر میں کبھی اکیلی نہیں آئی اچھا جی یہاں پر شاپس کافی زیادہ تھی اچھا الکس ایک یہاں پر مارکیٹ ہے جہاں پر کافی اچھی جگڑیاں مل جاتی ہیں مگر وہ آج بند تھی تو یہاں پر میری بیٹیوں کو شوق چڑھا تھا کہ ہم لوگوں نے گھڑیاں لینی ہے تو بس میں یہاں پر لے آئی ہوں میں نے کہا کہ یہیں سے دیکھ لو کیونکہ مجھے اتنا خاص ایڈیا نہیں ہے میں نے بھی کبھی گھڑیاں وغیر اس طرح کی نہیں لی تو خیر دیکھوں گی میں اپنے لی بھی شاید لے لوں کیونکہ ہاں پر مجھے بہت پیاری پر گھڑیاں مل رہی تھی اچھا یہ وائٹ کلر کی بھی اچھی گھڑی تھی اس میں یہ ایک ہی کلر تھا تو خیر بس وہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں رائٹنگ کے پاس بہت زیادہ تھی ہر قسم کی مطلب گھڑیاں کے پاس تھی یہ وال والی گھڑیاں بھی اچھی اچھی تھی پریسز سب کی ڈیفرنٹ تھی مطلب کچھ سیون تھاؤزن مطلب سات ہزار کچھ پانچ ہزار ساڑھے چار ہزار پچی سو اس طرح کی رینج میں تھی تو خیر ابھی ہم دیکھیں گے جونس کو پسند آ جائے گی تو ہم لے لیں گے اور یہاں پر بہت ساری شاپس ہی گھڑیوں کی مطلب لائن پہ ساری شاپس ہی تو یہاں پر ایک دو ہمیں پسند آئی ہیں وہ ہم لے رہے تھے اچھی والے گھڑی مجھے بہت پیارے لگ رہی تھی مگر اس میں اس کا جو ڈائل ہے یہ بلو کلر کا تھا یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا حالانکہ گولڈن کلر میں ویسی اچھی تھی اور اس کے پاس دوسرا کلر اس میں نہیں تھا تو خیر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور قیمتیں تو خیر یہ لوگ زیادہ بتا رہے ہیں اس طرح کی گھڑی ہے کرخانوں مارکیٹ میں بھی بہت ساری مل جاتی ہے مگر ہم آگئے تھے خیبر بازار کیونکہ یہ قریب پڑتا ہے کرخانوں جب جاؤ تو وہاں تو سارا دن ہی لگ جاتا ہے تو میرے بیٹے کو تھوڑی بہت آئیڈیا تھی اس وجہ سے میں اس کو لے کر آگئی تھی کہ چلو ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم گھڑیاں مگر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ سارے جو ہے جینڈز کی ہیں بہت پیارے پیارے ڈیزائن تھے کلر بھی پیارے پیارے تھے اور مطلب ہر ایک گھڑی کے اپنی پرائس ہے کچھ کے نام کی حساب سے پرائس ہے اور کچھ کے ڈیزائننگ کی حساب سے تو گھڑی ہے تو خیر ہم لوگوں نے یہ لی خبر بازار میں اور اس کے بعد آتا ہے کہ ساخوانی تو یہاں پر ہم لوگ کو ایک تجوید والا قرآن مجید چاہیے تھا کیونکہ میری بیٹیا ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑتی ہیں اس وجہ سے ہمیں یہاں سے ایک قرآن مجید لینا تھا ویسی بھی ہم آئے ہیں تو مجید سے یاد آگیا ہے کہ چلو یہاں سے ایک قرآن مجید بھی لے جاتے ہیں تو خیر اس میں تو کچھ ڈیزائننگ مارا نہیں ہے صرف کلر یہ ہے تو ہم یہاں سے اچھا سا مطلب پیارا سا کلر یہاں سے لے لیں گے تو آج ہمیں بہت سارے کام کرنے تھے اب یہاں پر ہم آگئے ہیں لینس لینے کیلئے کیونکہ یہ سنڈے کا دن ہے اور ایک ہی دن میری بیٹے نے کہا تھا کہ جتنا کام انسیڈوں پر کرنا ہے مطلب خیبر بازار ہو گیا کہ ساخوانی بازار ہو گیا تو یہیں پر سارے کام ختم کر لو کیونکہ یہاں پر بار بار آنا مشکل ہو جاتے کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہے تو خیر ہم آئے ہیں سنڈے کے دن اور جتنی مطلب یہاں پر شاپ ہے اس طرح لینس وغیرہ کی تو وہ تقریباً بند تھی ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا میرے حزبن گھر میں تھے تو راستے میں ہم لوگوں نے کباب لیے تھے توری کباب سے کباب ہاؤس جو ہے یہ مجھے رکھتا ہے دلزاک روڈ پر ہے یا دلزاک روڈ پر ہے وہی پر ہم لوگوں نے کباب لے لیا گھر چلے گئے تھے اور یہاں پر آگئی تھی اس کی ڈیلیوری اور اس نے مریم پرویز سے آپ سب تو جانتے ہوں گے بہت بڑی یوٹیوبر ہے اس کا اپنا ایک برینڈ ہے جہاں پر وہ میکپ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ مطلب سیل کرتی ہے تو اس نے یہ آئی لیشیس آن لائن مانگوائے ہیں مریم پرویز سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھ اس کی یہ جو بال کی کوئیلٹ ہی ہے سیلٹ ہے جیسے اصلی بال ہو جیسے ہم لوگ کے اپنے جو بال ہوتے ہیں لیشیس کے ویسے بال تھے کچھ پلاسٹک وغیرہ اس طرح کی نہیں تھے تو یہ تقریباً فورٹین ہنڈرڈ کے تھے اور ٹو ہنڈرڈ دلیو تھی کچھ مطلب سکسٹین ہنڈرڈ فیوٹی روپیز ہم لوگوں نے اس آئی لیشیس کے دیئے ہیں اور یہ کافی دفعہ یوز ہو جاتے ہیں مطلب تقریباً وہ کہتی کہ باپر آپ اس کو دھو کر یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہ وہ آٹا گونے والی مشین ہے جو میں نے خبر بازا ہی سے لی ہے اور کافی ماشاءاللہ سے اچھی مشین ہے کافی سہولت ہے تو بس یہ میں یہاں پر رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں صبح کے لیے آٹا گون رہی ہوں اور بچوں نے کھانی تھی مکرونی تو میں بچوں کے لیے بس پاستہ بنا رہی ہوں تھوڑا اسی پاستہ کھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو جلدے سے میں ان کے لیے بنا لوں کیونکہ کیمہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور بچوں کے لیے پھر میں کیمے میں مگر آپ لوگ اس کے ساتھ اگر بارگیرنگ کریں گے تو یہ کم بھی کر دیتے ہیں اتخار خاص اتنا ذرہ نہیں کم کرتے کچھ پانچ سو اس طرح کی کم کرتے ہیں تو جی یہاں پر میرا ہو گیا ہے کام اور یہ آپ دیکھ ستے کہ ماشاءاللہ کتنا صفائی سے آٹا یہ مشین گون لیتی ہے اور دوسری اس کے اچھی باتی ہے کہ اندر کچھ گن وغیرہ کچھ بھی نہیں جاتا نہ ہی پانی جاتا ہے نہیں آٹا جاتا ہے اس کو بس اندر سے میں تھوڑا سی رومال کے ساتھ یا پھر ٹیشو کے ساتھ صاف کر لیتی ہوں اچھا دیئے اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ